نمسکر دوستو ہمارے اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آج یہ جانیں گے کہ سلائیڈنگ والڈروپ کے بارے میں کہ سلائیڈنگ والڈروپ کس پرکار سے تیار کیا جاتا ہے اور کس پرکار سے میجرمنٹ چھوٹا جاتا ہے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہو یہاں پہ ساتھ بائی ساڑھے ساتھ کا یہاں پہ والڈروپ بنا ہوا ہے جو کی اوپر کی سائیڈ میں ہیٹ میں پورا ساڑھے ساتھ پھوٹکا ہے نیچے کی سائیڈ میں نو نو انچ کا سوزریک کے لیے ڈروڈ دیا ہوا ہے جو کی یہاں پہ سوزریک نہیں دیکھیں یہاں پہ تین انچ کا پٹا بھی دے سکتے ہیں تو کوئی دکت نہیں رہتا ہے اور اس میں جو چینل کا یوز کیا ہوا ہے جو کی میرا ایک ویڈیو بھی بنا ہوا ہے آپ کو وہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا یہاں پہ اینگر چاہیے تو اینگر کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کبارٹ کا ہائٹ زیادہ ہے تو اوپر کی سائیڈ میں نو انچ کا لوپٹ جیسا یوز کر سکتے ہیں تو کوئی دیکت نہیں رہتا ہے دوستو یہاں پہ اس طریقے کا ڈیزائن بنوانا ہو تو آپ بنوانا ہو سکتے ہیں کوئی دیکت نہیں رہتی ہے جیسے ہم نے یہاں پہ دو لوکر دیا ہے وہ نیچے کی سائیڈ میں کپڑے رکھنے کے لیے ٹری دیا ہوا ہے جو کی گلاس کے اندر پھٹ ہوگا جو سامنے کی سائیڈ میں کلیر دیکھے گا اور گلاس بھی لگے گا یہاں پہ ہم نے ایک فرماپی لگایا ہوا ہے جو کی گلاس کے لیے کیا ہوا ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ والڈروپ سلائڈنگ کا لوگ کس پرکار سے یوز کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ الگ الگ دونوں دروازوں میں الگ الگ یوز کیا ہوا ہے جو سادی کی والا ہے یعنی اپنے کو سینٹر میں یوز کرنا ہے تو پوس والا ایک الگ سے والڈروپ کا آتا ہے جو کی اسی یوز کر سکتے ہیں جیسے پوس والا اپنے کو لوگ لگانا رہتا ہے وہ اتنا سٹرونگ تو نہیں رہتا ہے لیکن چلنے جیسا رہتا ہے اتنا خاص نہیں رہتا ہے ایک ایک شنگل شنگل والا لوگ لگائیں گے تو کوئی دکت نہیں رہتا ہے ایک شنگل والا لوگ لگانا ہو تو اس کے لئے اپنے کو کبارٹ کا دار کم سے کم ڈیڈ انچی ہونا ضروری ہے یہاں پہ جو ہم نے سائیڈ میں دیا ہے وہ ساڑی کے لئے بلکل چھوٹا سا انگر جیسا دیا ہوا ہے اور یہاں پہ شنگل شنگل ڈروڑ دیا ہوئے ہیں ڈروڑ کا سائز ہے وہ تین پوٹ کا ہے اور ہم نے یہاں پہ جو فیمل کے پرپس سے بنایا ہوا ہے اور سائیڈ میں ساڑی کے لئے بلکل چھوٹا سا جگہ چھوڑا ہوا ہے اس میں یہاں پہ سائیڈ کے لئے جگہ چھوڑنا ہو تو آپ تھٹی نائن کا بھی چھوڑ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ شنگل شنگل تین ڈروڑ دی ہوئی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو بنانا تو اس طریقے کا بنا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں رہتا آرام سے بن جاتا ہے اور یہاں پہ جو جگہ چھوڑ رہی ہے وہاں پہ ساڑھے تین انچ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اور ہم نے جو میٹیریل یوز کیا ہے اس میں وینئر کا کیا ہے جو کی سامنے کی سائیڈ میں گرو گرو کر کے کیا ہوا ہے ابھی یہاں پہ پولیسنگ برک کے چل رہا ہے جو اچھی طریقے سے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے دوستو یہ دی جیسے اپنے کو اتنی بڑی بڑی یہاں پہ جو ٹرے آ رہی ہیں سائیڈ سے ٹرے آنے کے لیے اپنے کو سائیڈ سے گیپ ایک ایک انچی ڈے 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 پیک کرنا رہتا ہے تاکہ وہ کھلنے میں آسانی رہتی ہے یعنی لوگ پوگ لگائے تو پاتی باتی نہیں ہڑے اور جو سینٹر والی جو رہتی ہے اس کو بھی بچ میں سے ڈے 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 پیک کیا جاتا ہے کیونکہ جو سلائیڈنگ سٹر رہتا ہے وہ آگے سے سینٹر سے ایک انچی آگے رہتا ہے آگے اور پیچھے یعنی اس کو ادھر کی سائیڈ میں لے کے جائیں گے تو ادھر سے بھی وہ ایک ڈے 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 آگے رہے گا تو اس کے لیے پیک کیا جاتا ہے جو کی اس میں ٹکرائے نہیں جو اندر کا پارٹ ہے اس کو بھی ساڑھا تین انچی ڈیپ رکھیں گے تو کوئی دکت نہیں آئے گا سو تھینکیو گائز ویڈیو کو لائک سسکرائب اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں